بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندرہ ہم بات کرنے جارہے ہیں ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی رابل پنڈی کے جوپس کے بارے میں ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی رابل پنڈی کے جانب سے اٹی تھیری جوپس کا اعلان کر دیا گیا ہے اگر میں تعلیم کی بات کروں تو تعلیم صرف اور صرف یہاں پہ میڈل رکھی گئی ہے اگر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے آٹھ جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں تو آپ ان جوپس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ ان جوپس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ فیمل ہیں تب بھی آپ ان جوپس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دونوں کے لئے موقع موجود ہے اس وڈیو کے اندرہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون جوپس وقت آویلیبل ہے آپ نے اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے آخری تاریخ کون سی ہے اپلائی کرنے کی کیش ریتر زوابط ہیں کن کن سے چیزیں آپ نے لگانی ہوں گی اپلائی کرتے وقت تمام تر تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فرام کرنے والا ہوں لہٰذا آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب جو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے گوگل کو اپن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پاک مزدوری پاک مزدوری لکھنے کے بعد آپ ریسرچ کریں سب سے پہلے آپ کو لکھا وہ نظر آرہا ہے پاک مزدوری آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا آپ کے سامنے پاک مزدوری.com کے جو افیشل ویب سیٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ کے سامنے پاک مزدوری.com کو افیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ کو دو اپشن دیئے ہوئے ہیں گورنمنٹ جوب پرائیویٹ جوب تو آپ نے گورنمنٹ جوب اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ جوب ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جیسے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنی بھی اس ویب سیٹ اوپر گورنمنٹ جوب پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی جو آپ کے ڈگری کے مطابق ہے دوستو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اڈسٹرک ہیلت آتھارٹی راولپنڈی کی جوبز کے بارے میں تو میرے پاس روڈس انٹرنال سلو چل رہا ہے اب یہ پیج اوپن ہو جائے گا میں نے آل رڈی اس پیج کو اوپن کیا ہوا ہے یہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسیک انفارمیشن کے بارے میں کمپنی ایم کی بات کرتا اور ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی راولپنڈی کے جانب سے جوبز کے انونسمنٹ کی گئی ہے ایڈکیشن کے بات کرتا تو صرف اور صرف میڈل پاس آپ کا ہونا لازمی ہے اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے یا افک کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو جوبز ملنے کے زیادہ چنسز موجود ہیں پبلش ریٹ کے بعد کو تین تاریخ ان جوبز کے اعلان کیا گیا تھا آخری تاریخ کے بعد کرتا دوستو آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں آٹھ سپتمبر اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد دوستو نمبر پوچھ کے بات کرتے ہیں ایٹی تھری اس وقت جوب آویلیبل ہیں ٹھیک ہے میل اور فیمیل ان کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جوب ٹائب کے بات کرنے یہ گورنمیٹ جوب ہوگی اب یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے سینیٹری پیٹرول کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں جو میل ہے ان کے لئے چونتیس جوب اس وقت آویلیبل ہے اور جو فیمیل ہے ان کے لئے فورٹین نائن اس وقت ویکنسز موجود ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے اس کو پر تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کو پر کلک کریں گے یہ ایڈوانٹائزمنٹ کے اشتہار کو پر تو آپ کے سامنے یہ پورے کا پورا اشتہار اوپن ہو جائے گی نیو ٹائب میں تو یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں تمام تر تفصیلات اس اشتہار کو پر لکھی ہوئی ہیں آپ بھی زیلی ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چند ایک شرط زوابط بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے جو اہم چیز ہے آپ کو بتانی والی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ انہوں نے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار لکھا اس میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ نے اپلائی کرنا ہے شناختی کارڈ کی کوپی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی اپنی سی وی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈومی سال آپ کا ہونا لازمی ہے دو عدد آپ کی جو تصاویر ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کی تعلیمی اثنات ہو اس کی کوپی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی اپنی سی وی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے یہ نیچے آپ کا اڈریس دیا ہوا ہے اس اڈریس کے اوپر آپ نے اپنے سی وی کو سینڈ کر دینا ہے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے نیچے ان کا فونمبر دیا ہوا ہے آپ اس کو برابطہ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو پیچھے اسی پیچھ کو پر لے آتا ہوں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخری تاریخ کونسی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے آٹھ سپٹمبر اس کے آخری تاریخ ہے دوستو اگر آپ اپنی فیملی میمر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان جوپس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے یہ آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کسی کو پر بھی کلک کرنا کے بعد ان جوپس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے شوڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں